ایک چیز اور ہے جی آج ایک اور بھی سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا اس کی انکوئری کا بھی ہمیں بتایا گیا رنگ روڈ راولپنڈی کا سکینڈل ہے اس پر اپنے ساتھی ہیں لاہور کے بیرو چیف رئیس انساری صاحب ان سے تھوڑی سی پہلے تفصیل لے لیتے ہیں رئیس انساری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے اس میں کیا آج تفصیلات سامنے آئی ہیں کن کن لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور آپ کی کیا انفرمیشن ہے اس میں حکومت کی کوئی شخصیت انوالو ہے یا نہیں ہے دیکھیں میرے سب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ رنگ روڈ راولپنڈی ہے کہ دوہزار سترہ میں شباز شریف گورنمنٹ ایک منصوبہ بنایا تھا چھتیس کلومیٹر کا جی ٹی روڈ سے موٹروے کو ملانے کے لیے اب اس پہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پرائیوٹ پبلک پارٹنشف آتھارٹی ہے اس کی منظوری سے اس کو مزید بڑھایا گیا اور اس کو سکس سکس کلومیٹر کر دیا گیا اب جو انکواری سامنے آئی ہے انکواری میں تو یہ کہہ لیں کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے انکواری میں صرف یہ بتائے گا کہ کمیشنر زمد آ رہا ہے اور اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا بتائے گا کہ جو ڈپٹی کمیشنر پنڈی راول پنڈی وہ خود انکواری ٹیم میں تھے کمیشنر انکواری کر رہا تھا مجودہ گلزار شاہ صاحب اور انوار لوگ اس ٹیم کے ممبر تیرات کو ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا صرف تبدیل اس لیے کر دیا گیا کہ انہوں نے انکواری پر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ رنگ روڈ ہے سکس سکس کلومیٹر کی اس میں انکواری میں یہ بتانا چاہیے تھا جس طرح فردوس آشکوان نے یہ بتایا کہ اس میں پرانے پبلک آفیس کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں موجودہ کے بھی ہیں اور بی این بتائے جائیں گے فرنڈ مین بھی بتائے جائیں گے بھئی بتائے جانے چاہیے اگر شباز شریف کا فرنڈ مین آپ تقریب میں بتا دیتے ہیں حمزہ کا بتا دیتے ہیں ان کا بھی بتائیں لیکن انکواری میں کسی بھی پولیٹیشن کا نام نہیں ہے جب یہ زمین جو رنگ روڈ بڑھائی گئی جس کے اوریجنل جو چار ایکزٹ تھے اب ان چار اگزٹ کو نو اگزٹ کر دیا گیا اس میں ایک بہت ہی اہم ادارے کی ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی شامل ہے بہت ہی باسر لوگ کی سوسائیٹی بھی شامل ہے اس سے پہلے جو وفاقی وزیر غلام سرور ہیں ایک ہاؤسنگ مجوزہ ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے بیٹے کی پارٹنرشپ ہے اور اس سے پہلے بھی اور بھی زمینیں ہیں تو یہ جو انہوں بتانا چاہیے تھا کہ کس وجہ سے کی گئی ہیں کون کون اس میں شامل ہے یہ انکواری ایک تو نامکمل ہے ایک تیزی میں کی گئی اور تیزی میں کی گئی انکواری کچھ بھی نہیں بتایا گیا کونکشن کو ضمدہ ٹھرائے گیا جی اب دکبر صاحب اس میں صرف دو سرکاری افسران جو ہیں ان کے خلاف کاربائی ہوئی ہے بینیفیشری علام سرور خان صاحب کا برخوردار بھی ہے اب آپ بتائیں اس پیس اس کی انکواری ہوگی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروینشل میٹر تھا چیف منسٹر پنجاب کی جو سیکریٹر تھا وہ ان کو سپروائز کر رہے تھے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اتنا میرے علمیں ضرور ہے اور باقی یہ جو دو چیزیں ہیں کٹیگوریکلی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے تو جس طرح سے بھی انساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید صدر خان صاحب کا کوئی اس کے اندر معاملہ ہے میں نہیں سمجھتا یہ درست خبر ہے کیونکہ دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے انکواری ہوئی ہے وہ اصل میں دو چیزوں کے اوپر تھی ایک چیز تو یہ تھی کہ جو خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ رنگ روڈ کی جو توالت کیسے ہو گئی جب آپ بنا رہے ہیں تو رنگ روڈ کا مقصد ہے کہ وہ مختصر ترین روٹ سے جائے اور سرکار کا پیسہ کم لگے تو یہ جب اسکلیشن ہوئی پرائس کی تو اس کے اوپر دیکھا گیا کیسے ہوا اور کچھ سوسائٹیوں کو اس کے اندر بینفٹ ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا جی کہ فلان کسی کا فرنٹ مین ہے فلان کسی کا یہ بڑا سان سا کام ہوتا ہے کوئی اس طرح کی سبسٹانشل چیز نہیں ہے آپ ویسے کہہ دیجئے کہ فلان شخص جو ہے وہ کوئی فلانا میر تھا وہ حامد میر کرشتہ دار ہو جائے گا تو میں یہ اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اس حکومت کو اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے چاہے کوئی بھی چیز ہو اپنے دور کے اندر اگر آپ کو کہیں سے رانگ ڈوئنگ کی انکلنگ بھی ملی تو اس کی پبلک انکواری کروائی اور اس کو پبلک بھی کیا اب اگر کسی کو یہ شک ہے کہ جی اس کے اندر کسی کو چھپایا گیا ہے یا نام نہیں دیا گیا تو یہ تو چیزیں کھلی ہیں انترین انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں خود جا کے دیکھ لیں ایسا آن گراؤنڈ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور جو بھی اس لوگ اس چیز کے اندر فائدہ مند ہے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے چلے اس پہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ جو ہے اس کو خود ہی کچھ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا پھر ہی آپ مطمئن ہوں گے نہیں میرا تو تعلق ہی نہیں یہ پروینشل معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے انٹی کرپشن سے کروائیں یا اگر وفاقی حکومت کے کسی ادارے ایف آئی اے کو دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں کیونکہ اس رنگ روڈ کا ایک اسلامباد سے بھی منسلک ہے اور ایک یہ تھا چلے بہت بہت شکریہ جناب شہزاد اقبر صاحب ایک وقفہ لیتی ہے وقفے کی وزیراعظم شاہد خاکان عبادی صاحب سے بات کریں